اس کو اس طرح دو پیر کے صورت میں ہم نے لکھنا ہے پھر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کہ اس کے دو فس دو ٹرمز آپس میں برابر ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے اس کو ری ارینج کریں گے کیا کریں گے پہلے سوال کو لکھ لیں میں نے نہیں لکھا بارال یہ دیکھیں پہلے اس کو لکھا یہ سب سے آخر والے کو لکھ لیں یہ چیز پھر اس کے بعد کیا بچا ایکس جمع دو انٹو ایکس پلس تھری یہ چیز اس کو ہم نے اس انداز ری ارینج کیا اب اس کی وجہ کیا یہ ری ارینج کا آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کو ملٹیپلائی کریں اس کے ساتھ ایک سکویر ایکس جمع چار ایکس ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ جمع ایکس اور یہ جمع چار اب بھی ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں ایکس انٹو ایکس ایکس سکویر ایکس انٹو پلس تھری تھری ایکس پلس تھری ایکس اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تھو ایکس پھر اس کو سکس یہ چیز کلر چوٹی بریکٹ لگائیں گے یہ دو چار اور ایک کتنا ہوا پانچ ایکس اچھا ایکس کی دو تین ایکس جمع دو ایکس پانچ ایکس جمع چھے منفی آٹھ یہ چھے ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کیوں اس طرح ری ارینج کیا وجہ یہ کہ ہم چاہتے کہ یعنی جو دو پیئر ہے اس کو انداز سے پیئرنگ کرنا ہے کہ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو پروڈکٹ آتا ہے آپ اور اس کے جو فرس دو ٹھرمیں اپس میں برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس طرح آپ نے اس کو شفلنگ کرنا ہے اس کو ری ارینج کرنا ہے پیئر بنانا ہے ٹھیک ہے نا کلر اب دیکھیں اس کو ہم لیٹ کریں گے اس کو ہم فرس کریں گے فرس کریں گے یہ وائی برابرے ایک سکوئر پلس فائف ایکس تو اس کو سبسٹیچوٹ کریں گے آپ پر ایکویشن ون بکمس ایکویشن ون کی یہ شکل بن جاتی ہے اب دیکھ لیں یہ اس طرح بن جائے گی یہاں سے یہاں تک ہم نے لکھا اس کو اس کو سبسٹیچوٹ کیا وائی کے ساتھ چار اس کو بھی وائی کے ساتھ ریپلیس کیا چھے یہ چیز اب ان کو ملٹیپلائی کر لیں ٹھیک ہے نا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا کتنا ہے ہمارے پاس وائی سکوئر اس کو اس کے ساتھ چھے وائی پھر اس کو اس کے ساتھ جما چار وائی اور اس کو اس کے ساتھ جما چھے چھوکے چوبیس کتنا چوبیس منفی آٹ یہ چیز وائی سکوئر چھے وائی جما چار وائی دس وائی چوبیس میں سے آٹھ گیا چوبیس میں سے آٹھ گیا بڑی رقم یہ ہے تو اس کا علامت یہ ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تجزی کرنا ہے یا تجزی کر سکتے اس کو دیکھیں اس کے پاس کیا ہے سولہ کے ساتھ ملٹپلائی کر لیں آپ دیکھ لیں رف ورک میں اب خلاصہ اس کی جگہ ہم نے ایسی دو رقمیں لکھنی جمع کر لیں دس وائی آجائے اور ضرب دے دے سولہ آجائے تو وہ کونسی دو رقمیں ہو سکتی ہیں میں نے بتایا کہ ضرب دے دے کیا آنا چاہیے سکسٹین جمع کر لیں یہ تو وہ کونسا ہے ٹو انٹو ایٹین یہ سکسٹین دو ہو جاتا ہے ان دونوں کو جمع کر لیں تو یہی چیز آجاتی ہے دیکھیں دونوں کو جمع کیا دس دونوں کو ضرب دے دے ٹھیک نا دو وائی جمع آٹ وائی یہ دیکھیں یہ سپلیٹ ہو کر ان دونوں میں جمع کر لیں پلس ٹین ضرب دے دے ان دونوں کے پروڈکٹ کے برابر آجاتا ہے پلس سکسٹین اب ان کا پیر بناو یہ پیر اور یہ پیر ان دونوں میں کیا کامن ہے وائی کامن لیا ہے تو یہاں پر دو وائی ہے وائی سکویڈ دو ہے تو ایک بج گیا یہاں پر دو بج گیا ان دونوں میں آٹھ کامن ہے آٹھ باہر نکالا سکسٹین کو آٹھ پر ڈیوائیڈ کر دو یہ چیز کھلے رہا تک جو اب دیکھیں ان دونوں میں کیا ہے یہ جو بریکٹ کے اندر یہ کامن لیں تو اس کو کامن لیا وائی جمع دو پھر اپنی طرح بریکٹ لگائیں گے یہاں پر کیا بچہ وائی اور یہاں پر وائی جمع آٹھ یہ چیز یہ فیکٹرائز ہو گیا فیکٹرائز ہو گیا اب دونوں کا پروڈکٹ کیا ہے زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ یا یہ زیرو کی برابر ہو سکتا ہے یا دوسرا فیکٹر ایٹ پلس ایٹ زیرو کے برابر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے والے کو لیں گے وائی پلس ٹو برابر وائی ہم نے اپنی طرف سے لیٹ کیا تھا فرض کیا تھا یہ تو اس کو دوبارہ ریپلیس کریں گے ایکس کی دو فائی فیکس لس ٹو بیکس وائی کلر اب دیکھئے فیکٹرائز ہو سکتا ہے فیکٹرائزیشن نہیں ہو سکتا نا کیونکہ آپ پر ون ہے یا آپ پر ٹو ہے تو ٹو اب اس کو فائی فیکس کو ہم یہ سر نہیں لگ سکتے ایک دو رقموں کے صورت میں کہ یہ جمع کر لے پانچ آ جائے اور ضرب دے دے ٹو آ جائے فسبل نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کریں گے پہلے کمپیر کریں گے کمپیر بیت اے ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی تو یہاں ہمارے پاس کیا آگیا اے اے ایک سکوئر کا کوفیشنڈ ہے اس کا کوفیشنڈ کیا ہے یہاں پر ایک بی ایکس کا کوفیشنڈ پلس 5 اور سی ہمارے پاس کانسٹینٹ دو تو یہاں پر کوارڈیٹک فارمولا میں استعمال کریں گے دو درجی فارمولا اس کو کہتے ہیں یہ چیز مائنس بی پلس مائنس بی سکوئر مائنس 4 اے سی خول ریڈکل اپن 2 اے تو قیمتیں اس میں درج کر لیں ایکس برابر ہے بی کے جگہ آگیا 5 پانچ کا مربع چار ضربے ایک ضربے دو یہ چیز دو ضربے ایک یہ چیز پانچ پانچ کا مربع پچیس چار دنیا آٹھ تو یہ کتنا گیا پچیس میں سے آٹھ گیا سترہ یہ سترہ کا جزر تو یہ دو جواب آگیا مزید اس کو سمپلیفائی نہیں کر سکتے تو یہ دو آنسر یہاں سے آگیا ٹھیک ہے نا تو یہ پورشن ہم نے حل کیا نہیں ابھی رہتا ہے یہ والا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کی باری ہے کیا ہے مر پاس وائی پلس ایٹ یہ لیا اب اگین اس کو ریپلیس کیا وائی کیا تھا وائی ایک سکوئر جمع پانچ ایکس جمع آٹھ یہاں پر ریزن لکھ لے کہ وائی کس کے برابر ہے ایکس ایکس کی دو پانچ ایکس اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے ون ہے تو ون انٹو ایٹ ایٹ اب اس کے جگہ ہم کوئی اسی دو رقم لکھ سکتے کہ جمع کر لے پانچ آ جائے اور ضرب دے دے ایٹ ہو جائے دو چار دو چار تو ہو سکتا ہے لیکن دو جمع چار کیا ہوگا چھے ہو جائے گا تو کوئی ایسا پیر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے اس کو بھی اسی طرح کریں گے کمپیر ویت کمپیر ویت اے ایک سکوئر جمع بی ایکس جمع سی تو یہاں ہمارے پاس اے ایک سکوئر کو کوئفشن اس کے پاس بی پانچ سی برابر ہے ایٹ تو اگر ہمارے پاس ایکس برابر ہے مائنس ب پلس مائنس بی سکوئر مائنس چار ایسی اس یہ چاہز ٹھیک ہے 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 قیمتی ادرج کر لے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا منفی پانچ جمع ٹھیک ہے 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 تو کتنا کیا سات اچھا یہ مائنس سات ہے مائنس سات آپ جانتے ہیں کہ کمپلیکس نمبر صورت میں ہے ٹھیک ہے نا تو چونکہ آپ نہیں کیا کہ یہ ایکس کیا ہے ریال نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی ہم کیا کریں گے سلوشن سیٹ میں ہم شامل کریں گے اگر فرس کے لیے آپ اپر ایکسپریٹسلی واضح پر لکھ دیا جاتا کہ ایکس ریال نمبر ہے نا تو یہ سلوشن سیٹ میں نہ آتا تھا ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے تو زیادہ زیادہ آپ اس کو اس سرے لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہے تو ورنہ آپ بیاں تک بھی صحیح ہے یعنی آئے اٹھا ٹھیک ہے نا تو سلوشن سیٹ آ گیا تو دو پیریہ یا بھی اس کو لکھ لے یا اس کو لکھ لے دونوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا کتاب پتہ نہیں کس نے لکھا ہے اس کو دیکھ لے پاس سلسیٹ ہمارا ایک یہ مائنس مائنس پانچ پلس مائنس منفیسات تو یہ ہمارا آنسر آ گیا ٹھیک ہے نا اس کو بے شک آپ آئے اٹھا کی سرد میں لکھ لیا اسی طرح لکھ لیا کتاب شلو لکھا گا نا